ایک اخلاقی مسئلے کو بیان فرمایا ہے اخلاقی مسئلہ یہ ہے کہ تین آدمی کہیں ہوں تو دو آدمی ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر دیرے دیرے بات نہ کریں اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت دی ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تم تین آدمی ہو تو دو آدمی ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر دیرے دیرے بات نہ کریں کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دونوں مجھے تنہا چھوڑ کر وہاں میری برائی کر رہے ہیں اس وجہ سے ممانعیت کر دیئے ما یکونو من نجوہ صلات تین اللہ ورابیوہم تو اس کو کہتے ہیں نجوہ اس کا یہ حکم ہے سرگوشی کرنے کا اسی طریقے سے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ایک مسئلہ متفرک کیا جا سکتا ہے کہ تین آدمی ہیں دو انگریزی جانتے ایک انگریزی نہیں جانتا اب وہ دونوں انگریزی میں بات کر رہے ہیں درست نہیں ہے اس لیے کہ وہی زبان بولی ہے وہ تیسرا بھی جانتا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ انگریزی میں یہ دونوں بات کر رہے ہیں شاید میری برائی کر رہے ہیں تو یہ بھی نجوہ کے دائرے میں آ جائے گا اس کے بعد مجلس کے آداب بتائے گئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سے لوگ آ کر کے جگہ لے لیتے ہیں اس کے بعد پیچھے سے بڑی دیر میں لوگ آتے ہیں اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہلے سے لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہاں اپنی جگہ بنا لیں اب دیکھو یہ کتنی غلط قسم کی شرارت ہے کہ پہلے سے لوگ آ کر کے آگے بیٹے ہوئے ہیں جگہ لیے ہوئے ہیں اب ایک آدمی بعد میں آتا ہے اور کاندھوں پہ لاکھ رکھتا ہوا کودتا کودتا وہاں بساتا ہے درمیان میں اور جگہ پر کمزہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجلس کے آداب بتائے یا ایوہ اللہین آمنو اذا قیل لکم تفسہو فی المجالسی ففسہو یفصہ اللہو لکم اے ایمان والو مجلس کے آداب یہ ہیں کہ جب تم مجلس کے اندر بیٹھو کہیں بیٹھو تو ذرا کھل کر بیٹھو تاکہ پیچھے آنے والوں کو صحیح جگہ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت بھی بخاری شریف میں ہے کہ کوئی آدمی اگر مجلس میں بات میں آتا ہے تو وہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تو اسے یعنی کہ اٹھ جا پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے اللہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں بھئی بازو میں ہو جاتا ہوں تو میری جگہ پر بیٹھ جائے بغیر اس کی اجازت کے آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے یہ مجلس کے آداب میں سے ایک عدب ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسہوا فی المجالسی ففسہوا یا افسہی اللہ لکم اور اس کی تشریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو عبداللہ ابن عمر سے مر بھی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری شریف میں نقل فرمایا جسے امام بخاری شریف میں نقل فرمایا